موسیقی نمسکار کرائیم سسپنس نیوڈ نیٹورک میں آپ کا سواگت ہے خبر کانپور سے کانپور کے رسوئی گیسو بھوکتاؤں کے لیے ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے خبر یہ ہے کانپور کے رسوئی گیسو بھوکتاؤں کو اب ملے ایک ایک دس کلو کا کمپوزیٹ گیس سلنڈر جی آئیا سلنڈر 14.2 کیجی کے جو سلنڈر ورطمان میں پرچلیت ہے اس سے بھن ہے اس سلنڈر کی خاصیت یا ہے کہ یہ تریٹ لیئر کا بنا ہوا ہے اس کا خالی سلنڈر کا وجن 6 کلو 300 گرام ہے مطلب کل وجن 16 کلو 300 گرام ہے جس میں 10 کلو گیس بھری جاتی ہے اس پورے ماملے میں جلہ پورتی ادکاری راکیس کمان نے بتایا کمپوزیٹ گیس سلنڈر انڈین گیس ایجنسیوں کی چلے بھر کی سبھی ساکھاؤں میں اپلپ دائے کوئی بھی اوبوکتاؤں اپنے درستاویت جمع کر کے دو دن کے اندر کمپوزیٹ سلنڈر پرابت کر سکتا ہے کمپوزیٹ سلنڈر پرابت کرنے کے لیے 3500 روپے کی جمانت راسی نشطیت کی گئی ہے جس میں اوبوکتاؤں کو سلنڈر کے ساتھ ایک ربا ایک رگولیٹر دیا جائے گا جس میں سلنڈر بھروانے کا چارج الگ سدھے ہوگا اوبوکتاؤں کو سلنڈر کا چارج 796 روپے رکھا گیا ہے جس سے اوبوکتاؤں کو یہ پورا کٹ 43 سے 44 سو روپے میں اپلپد ہو سکے گی اس بارے میں اور ادھک جانکاری دینے پر چلا پورتی ادھکاری راکیس کمار نے بتایا کہ کمپوزٹ سلنڈر پور میں چل رہے پریلو سلنڈر کی اپیچہ بہت اچھے سلنڈر ہے اس میں سب سے بڑی خاطباتیا ہے کہ یہ جنگ روڈک سلنڈر ہے اس کی باوڈی میں جنگ نہیں لگتی ہے یہ ویسیش ٹیکنولوجی دوارہ بنایا گیا ہے اس سلنڈر میں آگ لگنے پر بلاسٹ بھی نہیں ہوتا ہے جس سے گھروں میں آئے دن ہو رہی درگتناوں میں کمی آئے گی انہوں نے جنتہ سے اپیل کی ہے کہ کمپوزٹ سلنڈر دینے کی پرکریا جنتہ کو جل سے جل سرو کر دینی چاہیے جس سے گھروں میں آئے دن ہو رہی لاپروہی کے قارن کھٹناوں کو روکا جا سکے کمپوزٹ گیس سلنڈر انڈین کی سبھی گیس ایجنسیوں میں اپلپ دائے اس سمبنگ میں کمپوزٹ سلنڈر کی سمبنگ میں میری ابھی انڈین آئین کی سلسکتر سے باتھی ہے ان کے دورہ بطایا گیا ہے کہ جو انڈین کی جیس ایجنسیاں ہیں انڈین آئین کی جیس ایجنسیاں ہیں وہاں پہ کمپوزٹ سلنڈر کی سجدہ جو اپلپ دکرا دی گئی ہے لوگوں کو جاگروپ کیا جا رہا ہے ان کے دورہ وارتہ کرنے میں بطایا گیا ہے کہ ہماری کارین میں بھی ہو آئیں گی اور اس کے پرچار پرچار کی بارے میں ہمارا دیت بنائیں گے تاکہ جاگرز جاگرز لوگ یا کمپوزٹ سلنڈر لے شکے شکوٹی مانی کی بات ہے تو پائی تیس سو روپیا ون سلنڈر کا شکوٹی مانی ہے اور اگر پہلے سے کوئی سلنڈر ہے یا کنیکشن ہے تو چوڑا سو روپیا شکوٹی مانی ہوتی ہے وہ واپس کتے سر جو نیا کنیکشن لینا ہے جیسے کسی اوبوبتہ کو تو اس کو کتنی رقم دس کلو کے سلنڈر کے لیے دینی پڑے گی اور کیا کیا ملے گا ان کو سو روپیا جمع کرنا پڑے گا ایک سلنڈر پر اور اس کے ساتھ 5 چولہ آری جو ہے ملے گا اور پلس جو ہے جو دس کلو گیس کا دور دام ہوگا تو سر جیسے کوئی آویدن کرتا ہے تو یہ کتنے سمیہ کے بعد وہ بھوکتہ کو پرابت ہو جائے گی سر پور میں یہ بھی جانکاری دی گئی تھی سرکار دوارا کہ چودہ کلو سلنڈر کا جو ورطمان میں سر پرچلیت ہے اس سے یہ کمپوزیٹ سلنڈر اوبوبتہوں کے لیے ایک اچھی ثابت ہوگا کارن کیا ہے کیونکہ اس میں ٹرانسپیرنٹ شدہ لبد ہے اس میں گیس کتنی خرچہ ہو رہی ہے یہ بھی دیکھے گی بھوکتہ ہوگا اس بارے میں کیا کہنا ہے سر پالی بشیشتہ تو اس کی یہی ہے کہ کتنا گیس کا اوپیو کتنا بچہ ہوا اس کے ہمسار کنزیور پتہ رہے گا کہ ہماری گیس ختم ہونے والی ہے سمجھ سے بھوکی کر آ سکتا ہے اور سمجھ سے اس کو پرابت گیس پھولک بھی ہو سکتا ہے دوسری بشیشتہ یہ ہے کہ بلاسٹ گروپ ہے اسی بیتہ سام بلاسٹ میری ہے تو سل اچھا پر دشکوں سے بہت اچھا بroe چیز یا اچھا پر سکتا ہے digی بہت Państwo بایتہ چیز لیگہ شکل proximity لás موسیقی